موسیقی موسیقی وزیراعظم کا غزہ میں فوری غیر مشروط جنگ بندی کا مطالبہ افغان حکومت سے دہشتگردی کے خلاف مؤثر اقدامات کا کہہ دیا ایسیو اور ایسیو پلس سومٹ میں خطاب فلسطینیوں کا مقدمہ بھر پور انداز میں لڑا کہا اسرائیل جنگی جرائم کا مرتقب ہو رہا عالمی عدالت انصاف نے بھی اسرائیلی مظالم کا نوٹس لیا ہے تصفیہ طلب مسائل کا پرامن حل چاہتے ہیں اقوام متحدہ تنازیات سے متعلق اپنی قراردادوں پر عمل درامت کرائے اسلام و فوبیا ایک بڑا مسئلہ ہے آستانہ میں شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی جلاس سے خطاب میں کہا افغان سرزمین کسی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے ہمارے چیلنجز مشترکہ ہیں ترقی اور خوشحالی کے لیے مل جل کر کام کرنا ہوگا مسائل کے حل کے لیے افغان اموری حکومت سے بامائنی بات چیت کرنا ہوگی افغانستان میں ام کے خواہ ہیں اسرائیل نے غزہ میں ظلم کے پہاڑ توڑے ایسیو فلسطین کے صورتحال پر آواز اٹھائے ادھر پاکستان رواسال شنگائی تعاون تنظیم کے سربراہی اجلاس کی مذبانی کرے گا اکتوبر میں اجلاس ہوگا آستانہ میں وزیراعظم شہباز شریف کے عالمی رہنماؤں سے ملاقات شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کی سائٹ لائن پر ملاقات ہوئی تمام رکن ممالک کے سربراہان نے اجلاس کے اعلامیے پر دستخط کیے وزیراعظم کے یون سیکیریٹری جنرل سے ملاقات بحمدیل چسبی کے امور اور موسمیاتی تبدیلی پر گفتگو وزیراعظم کی ترکیہ، آزربائی جان، تاجکستان اور کرکستان کے صدور سے ملاقات ہیں بیلاروس کے صدور سے بھی شہباز شریف کی گفتگو سیاسی تعلقہ، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختلف امور پر گفتگو وزیراعظم کا پورا امن اور مستحقم خطے کے لیے پاکستان کی خواہشات کا اظہار وزیراعظم کا دورہ مکمل وطن واپسی گھرے لوس عارفین کے لیے فی یونٹ بجلی کا ریٹ بغیر ٹیکس کے تقریباً انچاس روپے وفاقی کابینہ نے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی منظوری دے دی قیمتیں کتنی بڑھائی گئیں تفصیلات سامنے آگئی گھرے لوس عارفین کے لیے بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے فی یونٹ تک ہو گیا وفاقی کابینہ کی تین روپے 92 پیسے سے سات روپے 12 پیسے فی یونٹ اضافے کی تجویز نون پروٹیکٹڈ سو یونٹ والے صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف 23 روپے 69 پیسے کا ہو گیا دو سو یونٹ والے صارفین کے لیے ٹیرف 30 روپے 7 پیسے فی یونٹ مقرر کرنے کی تجویز تین سو یونٹ تک والے صارفین کے لیے ٹیرف 34 روپے 26 پیسے مقرر پانچ سو یونٹ تک والے صارفین کے لیے ٹیرف اکتالیس روپے چھتیس پیسے فی یونٹ مقرر سات سو یونٹ والے صارف کے لیے ٹیرف تینتالیس روپے بانوے پیسے سات سو سے اوپر بنیادی قیمت اٹھالیس روپے چوراسی پیسے کمرشل صارفین کے لیے بجلی اٹھالیس روپے پچپن پیسے فی یونٹ مقرر سنتی صارفین کے لیے بنیادی ٹیرف تینتالیس روپے چالیس پیسے فی یونٹ کا ہوگا گھریل سارفین کے لیے بجلی سا سے نو فیصد مہنگی اطلاع کیا کم جولائی سے ہوگا وصیرت اوانائی اویس لغاری نے برے خبر سنا دی بجلی کی قیمتوں میں اضافے کا اعتراف کہا تین برس میں پروٹیکٹڈ سارفین کے لیے کوئی اضافہ نہیں ہوا گزشتہ برس کا بوچ چھ ماہ کے لیے سارفین پر دو سے نو فیصد تک آئے گا ڈالر مہنگا نہیں ہوتا تو اکلے برس جنوری میں بجلی کچھ سستی ہوگی وابٹا کو پینتیس روپے فی یونٹ مل رہا ہے ہمیں مہگی بجلی مل رہی ہے بلوچستان کو دس ہزار میگا وارٹ بجلی دینے کو تیار ہے مگر پیسے تو ملے ہیں آج ہمساروں کی ملاقات دی وزیراعظم عمران خان صاحب کے ساتھ شیڑیو ہم لوگ تقریباً سوا ایک بجے سے لے کے ابھی ابھی ہو جگہ تقریباً ساڑھے چار بجے تک نہیں ملنے دیا وزیراعظم عمران خان صاحب سے آئی جی جیل خانہ جاگ یہ ڈاؤٹس لیڈر آف تی اپوزیشن انڈی نیشنل ایس ایملی پروینشنل منسٹر ایم این ایس روکا جاتا ہے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گیٹ پہ روک کے چار گھنٹے روک کے سیکلاجیکل وارپیر کر کے ہمیں یہ کمزور کرنے کی کش کرنے کی کش ان کا دماغ خراب ہے پی ٹی آئی کی کسی راہنما کے بانی سے ملاقات نہ ہو سکی اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی جیل عملے سے تلک کلامی میڈیا سے گفتگو میں عمر ایوب برس پڑے کہا بانی پی ٹی آئی سے ملاقات تیہ تھی کئی گھنٹے انتظار کرایا گیا مگر جیل حکام نے ملنے نہیں دیا سب کو تحریک استحقاق کے ذریعے لائن حاضر کریں گے پوچھا جائے گا ملاقات سے کیوں روکا گیا شبلی فراز بولے منتخب لوگوں کی تحضیل کی جا رہی بانی پی ٹی سے ملاقات ہمارا حق ہے کرائے کے لوگوں کو پارٹی کی تقسیم کے لیے آگے کیا گیا یہ مخالفین کا ہر باہ ہے پی ٹی آئی میں کوئی اختلاف نہیں بانی سے ملنے کے لیے پہلے شہریار افریدی اور شندانہ گلزار پہنچیں بعد میں عمر ایوب شبلی فرازہ اور راوف حسن آئے شندانہ گلزار نے کہا پارٹی میں کوئی پختون پنجابی گروپ نہیں شہریار افریدی بولے مخالفین ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے سوائے ہمیں توڑ تھوڑ کے بابر آزم اور شان مسود کی تبدیلی کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا مشاورت کے بعد ہی کپتان پر کوئی فیصلہ ہوگا چیرمن پی سی بی نے خاموشی توڑ دی محسین نقوی نے کہا سوشل میڈیا دیکھ کر فیصلہ کیا نہ کریں گے جلد بازی میں کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتے سینٹرل کانٹریکٹ میں بھی پوسٹ موٹم ہوگا یہاں آوے کا آوہ بگڑا ہے آئندہ برس چیمپئنز ٹروفی پاکستان میں ہوگی میچ اس انیس فروری سے نو مارچ تک کھیلے جائیں گے پاک بھارت میچ یکم مارچ کو لاہور میں ہوگا محسین نقوی نے کہا بارتی ٹیم پاکستان آئے گی یا نہیں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا لیور یا ٹوری کون آئندہ پانس سال کے لیے برطانیہ پر حکمرانی کرے گا ساڑھے چھہ سو نشستوں پر انتخابات پولنگ جاری چار ہزار پانسو پندرہ امیدوار مد مقابل چالیس ہزار پولنگ سٹیشنز قائم پولنگ پاکستانی وقت کے مطابق رات دو بجے تک جاری رہے گی متعدد بریٹش پاکستانی بھی میدان نے مزیر آسم رشی سونک نہلیہ کے ساتھ یوک شائر میں ووٹ کاسٹ کیا لیور پارٹی کے سرکیہ سٹارمر نے لندن میں ووٹ ڈالا نو جولائی کو منتخب ارکان حال فرٹھائیں گے حسب اللہ کی مضاحمت اسرائیل پر دو سو راکٹ ڈاگ دیئے گولان کے پہاڑیوں پر آگ بھڑک اٹھی آلہ کمانڈر کی شہادت کے بعد میزائل داگے گئے اسرائیل کے جنونی لبنان میں جوابی حملے سعودی وزیر خارجہ نے خبردار کیا غزہ میں بنل اقوامی قوان ان کی خلاب ورزیوں کی اجازت نہیں دی جا سکتی امریکی وزیر خارجہ کے بھی غزہ جنگ بندی پر سعودی حم منصب سے بات چیت آسٹریلیا میں اسرائیل کے خلاف احتجاج مظاہرین آسٹریلوی پارلیمنٹ کی چھت پر چڑ گئے ہالند کے وزیر آسم اخدہ چھوڑنے کے بعد سائیکل پر گھر روانا سازگی کی مثال قائم کر دی مارک رٹے چودہ سال ہالند کے وزیر آسم رہے انٹیلیجنس چیف نئے وزیر آسم بن گئے رٹے یکم اکتوبر کو نیٹو کے سیکیریٹی جنرل کا احدہ سنبھالیں گے آپریشن عظم استحکام پر وزیر آسم کا آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ شہبا شریف تمام سیاسی جماعتوں کو آپریشن عظم استحکام پر اعتماد ملیں گی اے پی سی کی تاریخ اور وقت کا تائین ہوگا آپریشن عظم استحکام پر وزیر آسم کا آل پارٹیز کانفرنس آئندہ ہفتے بلائے جانے کا امکان امیر جماعت اسلامی حافظ نئیم الرحمان کا کہنا ہے حکومت خود گرنا چاہتی ہے بارہ چورائی کو ہر صورت اسلامباد کے ہم مقام پر بیٹھیں گے حکومت نے رکاوت ڈالی تو خود ہی نتائج بھکتے گی پورا منحتجاج ہمارا حق موسم کا مزا لینا چاہتے ہیں تو مری پہنچیں ہر طرف دھنکاراج سیاہوں کا رش ٹرافک اڈوائز ری جاری لاہور اسلامباد پنڈی سمیت مختلف چہروں میں بارش گرمی اور حبس میں معمولی کمی مردان اور دیرلور کے ندی نالوں میں تو گیا نہیں دریائے پنچ کڑا میں پانی کی سطح بلند محکمہ موسمیات کی شدید بارشوں کی پیش گوئی جمعے سے اتوار کے دوران تیز بارشوں کا امکان سب سے زیادہ گرمی ناکنڈی اور دالبدین میں پڑی درجہ حرارت 49 ڈگری کوئٹا میں بھی 42 ڈگری کی گرمی الیکشن ایکٹر می مل سینٹ سے منظور پی ٹی اے کا بل پر اعتراض سینٹر لیلی زفر نے کہا یہ بل بدنیتی پر مبنی ہے اس کا پاس ہونا جمہوریت کا قتل ہوگا بل کے پیچھے الیکشن کمیشن اور طاقتور حلقے ہیں وزیر قانون عاظم نظیر تارر کا جواب کہا الیکشن ایکٹ میں ترمیم وہی ہے جو 2017 میں کی گئی تھی پی ٹی آئی کا قانون سے کوئی لینہ دینا نہیں وفاقی وزیر قانون عاظم نظیر تارر نے ججز کی تنخواہ کا بھی بتا دیا کہا سینٹر اراخین کے تنخواہ ایک لاکھ ستر ہزار ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ دس لاکھ سے کم نہیں آپوزیشن اراخین ان کی تنخواہوں میں ردو بدل چاہتے ہیں تو حکومت کا پیغام پہنچا دوں گا چیلور نیشن گیمز کے ریسلنگ ایونٹ میں واکستان نے گولڈ میڈل جیت لیا روس میں حسن علی بھولا نے کرکستان کے ریسلر کو شکست دی مقابلوں میں حسن علی واحد پاکستانی شریک ہوئے اور دشمن پر دھاک اور حیبت تاری کرنے والے کیپٹن کرنر شیر خان کا یوم شہادت بہادری کی داستان سو نہر حروف میں لکھی گئی دشمن پانچ جولائی انیس سو نینانوے کا دن کبھی نہیں بھول سکتا کارگل کے محاص پر بہادری کی تاریخ رکم کی سب سے عالی فوجی احساس نشان حیدر سن نواز آ گیا مسلح واشگا کنر شیر خان کو خیراج دہسین